بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر تکلیف ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ہر تکلیف ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے نتیجتاً کچھ چیزیں فوراً سامنے آ جائیں گی کچھ کچھ دنوں مہینوں میں آئے گی کچھ سالوں میں آئے گی کچھ مرنے کے بعد آئے گی عمل میں دو قسم کا عمل ہوگا نقصان والا بھی عمل ہوگا نفع والا بھی ہوگا یعنی گناہ کے لئے کام ہوگے نافرمانی ہوگی اللہ حفاظت فرمائے اور بھلے کام بھی ہوں گے یہ دونوں کا نتیجہ تو آئے گا ضرور جیسا کہا فوراً کچھ مہینے سال دو سال آخر وقت میں یا بننے کے بعد ملے گا تو ضرور اس لئے اپنے آمال کا نگرہ بننا چاہیے اور کنکن آمال کی نگرانی کرنا چاہیے اس میں خاص طور سے اس وقت جو بات کرنی ہے کہ ہمیں جہاں جہاں تکلیف ہے جن جن چیزوں کی تکلیف ہے جہاں جہاں ہے تو یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ یہ ہمارے ہی کیے ہوئی کا نتیجہ ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ ابھی آگے ہیں اگر اس کا ریزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کہ یہاں اگر آ گیا تو تسلی کا سامن ہے تسلی کا سامن فرمائے ایک تو یہ کہ ہمارے کیا کا نتیجہ ہے دوسرا یہ ہے کہ تسلی کے سامن یہ ہے کہ ہم تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا تم برداشت کر سکتے مطلب ہمارے کسی کیے ہوئے کہ جو سزا مل رہی ہے اس کا مقابلنے میں جو تکلیف آ گئی ہے وہ اتنی ہی رہے گی جتنی ہی تم برداشت کر سکتے اس سے زیادہ نہیں ہوگی پرداشت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو صبر کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ غلط ہم نے کیا اس کے بدلے میں اللہ نے یہ مہربانی کیا کہ مرنے کے بعد اس کو ظاہر کرتے تو جہنم میں جانا ہوتا اور یہیں ظاہر کر دیا تو یہ بھی احسان کر دیا کہ جتنا صبر کر سکتے ہو اتنی ہی تکلیف دیں گے اس کے آگے نہیں دیں گے تو ایک عمل بتا دیا کہ تم صبر بھی کر لینا صبر کرنے سے تمہیں ایک بڑا نفع یہ ہوگا کہ تم کو میں ملوں گا یعنی اللہ ملے گا جب کوئی ملتا ہے تو کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ ملے تو بات ہو رہی ہیں تو مجھ سے بات کر لینا اور یہ کہنا کہ میرے اللہ یہ آپ کی طرف سے تو ہی نہیں یہ تو میں نے کیا ہے تو یہ میرے سامنے آیا ہے اب یہ کس کا نتیجہ ہے ہم کہاں تک کھیل کریں ہم نے تو بہت ساری نافرمانیاں کیا ہے ہم نے تھوڑا سا تو کیا نہیں کہ ہم سمجھ جائیں گی فالہ کا نتیجہ ہے لہذا میں آپ سے کہتا ہوں جس کی ویسے وہ بھی ماپ کر دیئے اور جو بھی باقی ہے پینڈنگ ہے بعد میں آپ کچھ دینے والے ہیں وہ سب ماپ کر دیئے جب آپ مجھ کو مل گئے اور میں آپ کا ہوں کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار کیا ہے تو میں تو آپ کا ہوں مگر نافرمان ہوں بھائی صحیح ہے کہ بیٹا نافرمان ہے وہ بھاگ گیا تھا گھر بر چھوڑ کر لیکن کچھ ان کے بعد آ گیا آ گیا اور کہنے لگا کہ اببہ غلطی ہو گئے مجھ سے تو اببہ تو ذرا سخت ہوتے ہیں ربہ سخت نہیں ہے اللہ پر سخت نہیں ہے وہ اس معاملے میں کہیں سختی کرتے ہی نہیں اببہ تو ڈاٹ بھی دیں گے نالیک کہیں گا یہ تیرے دن سے غائب تھا نافرمان کہیں گا جی چاہتا ابھی بھگا دوں یہ سب ہوگا لیکن بیٹا کہے کہ کہاں جائیں گے غلطی تو کیا تھا ایک دفعہ جا کر اب کہاں جائیں گے ایسے ہم رب سے کہہ دیں کہ ہم نے نفس شیطان کی مان کر آپ کو چھوڑ دیا تھا غلطی تو کیا تھا لیکن پھر آپ کے پاس پلٹ تو آیا ہوں اور آپ کے پاس کہاں ہوں ایسا دل ہے کہ آپ کو خیال دے گا کہ اتنا ہوا اتنا ہوا آپ تو اس سے پاک ہیں اس لئے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ معافی کے لئے تو سمجھو ایسی دھوہ دھار بارش ہو رہی ہے کہ جتنی گندگی ہے سب بہ جائے گی یہ سیلاب آیا ہے رحمت کا سیلاب آیا ہے سارے گناہوں کی گندگیوں کو دھو لے جائے گا اس لئے ہم اللہ سے معاملہ ساف کریں اور اسی سے باتیں کرتے رہیں اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی پفیق قطع فرمائیں